تاجے سمجھتے ہیں رمضان میں تجارت کا کام ہلکا رہے گا اللہ حافظ بجائے اس کے کہ خود یہ کہتا کہ رمضان جد کمانے کا مہینہ ہے یہ سوچتا ہے کہ روزوں کے روزوں کی وجہ سے ہمارا تجارت میں نقصان ہو جائے گا اسے میرے دوستو عزیزو رمضان کے استقبال کرو اور اللہ سے حجر کی امید کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم زیر سماعت آنے والے ذرنی اقوال حضرت علی مولانا سعاد صاحب دامت برقادوں کے بیان سے منتخف شدہ ہیں ان ذرنی اقوال کو پوری امت تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ معاونت فرمائیں ساقی اپنی دعاوں میں پوری امت کو ضرور یاد رکھیں جزاکم اللہ حسن الجزا رمضان کی آمد قریب ہے اس کا استقبال ایسے کرو جو رضو اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے منتظر رہتے تھے ہم پر کیونکہ دنیا قالی ہے دنیا کے غلوے کے ساتھ عبادات تحقہ دا نہیں ہوتا احتساب نہ ہونے کی وجہ سے سارے اعمال عادت بن گئے ہیں اعمال عادت بن گئے ہیں احتساب پردر کی امید نہ ہونے کی وجہ سے رمضان آ کر گزر جاتا ہے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو نماز روزانہ پانچ مرتبہ پڑھی جاتی ہے جو نماز روزانہ پانچ مرتبہ پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں فرمایا حدیث بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہر نماز ایسے پڑھا کرو گویا یا میری آخری نماز ہے میری آخری نماز ہر نماز ایسے پڑھو گویا میری آخری نماز ہے یہ وہ فریضہ جو روزانہ پانچ مرتبہ ادا کرنا ہے جب اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ہر نماز کو ایسے سبھال کر اور ایسے عجر کے یقین کے ساتھ اور ایسے عذاب کے ساتھ اور ایسے حق عدا کرتے ہوئے پڑھو گویا میری آخری نماز ہے تو جو فریضہ ایک سال کے بعد آتا ہے اس میں کتنا زیادہ احتمام کرنا ہوگا کہ یوں خیال کرے بہت ممکن ہے کہ آخری رمضان ہو اس سے نزہ کرو کہ جب وہ نماز جو روزانہ پانچ مرتبہ پڑھنی ہے جب اس کے بارے میں یہ حکم ہے تو جو روزہ رمضان سال میں ایک بار آتا ہے اس کے لئے کتنا احتمام کرنا چاہیے اس لئے رمضان کے استقبال رضا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزہ سے کرتے تھے سب سے زیادہ رضا آپ شعبان میں رکھتے رمضان کے انتظار اور رمضان کے استقبال اور رمضان کے احتمام میں لیکن غفرت یہ ہے کہ ہم نے عبادات کو عادل بنا لیا ہے رمضان آ کر گزر جاتا ہے رمضان آ کر گزر جاتا ہے تاجے سمجھتے ہیں رمضان میں تجارت کا کام ہنکا رہے گا اللہ اکبر بجائے اس کے کہ خود یہ کہتا کہ رمضان کے دل کمانے کا مہینہ ہے یہ سوچتا ہے کہ روزوں کی وجہ سے ہمارا تجارت میں نقصان ہو جائے گا اسے میرے دو سوال جزو رمضان کے استقبال کرو اور اللہ سے عجب کی امید کرو اور تراویح کا احتمام کرو تراویح کا احتمام کرو اپنی مسجد کے عیمہ سے کہو کہ ہمیں تراویح پورے مہینے پڑھا ہے پرحانی ہے ہمیں پورے مہینے پڑھنی ہے ہم پورا قرآن سننا جاتے ہیں پورے رمضان میں دس دن کا پڑھ لیا پھر فارغ ہو گئے پاندن کا پڑھ لیا پھر فارغ ہو گئے ایسا ہرگز نہ کیا جائے ہر مسجد کے مختلیوں کو چاہیے اپنے امام سے کہیں کہ ہمیں آپ تراویح پورے مہینے سنائیں کیونکہ جلدی 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 قرآن کو پڑھ کر ختم کر دینا یہ قرآن کے ساتھ بڑی زیاد کی ہے محجورہ محجورہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ یا تیس پر عمل نہیں کیا یا استقرار کا حق حدا نہیں کیا وہ بھی محجور کے حکم میں ہے کہ اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو پیٹ 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 سے ڈال دیا قرآن سے احراب کیا اس لئے میرے دوست سال جو حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ دش رخص نے ایک رات میں پورا قرآن ختم کر لیا اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے انہیں قرآن پڑھا نہیں ہے یہ تو انفرالی پڑھنے میں یہ بات ہے اگر مذہب کو پڑھا رہا ہے تو امام کا قرآن کا پڑھنا اس طرح ہونا چاہیے جس سے سننے والے کو قرآن صحیح ہو جائے اس لئے تراوی کا احتمام ہو پورے رمضان اور قرآن سنا جائے پورے رمضان عام طور سے احمد اکرام یہ چاہتے ہیں کہ بس دس دن کا سنا کر اپنا بوجھ اتار لو حالکہ قرآن بوجھ نہیں ہے قرآن تو غزہ ہے قرآن غزہ ہے شوق سے پڑھنا چاہیے قرآن قرآن کو شوق سے پڑھو شوق سے سنو کہ بھئی روزانہ ایک سپارہ اتمنان سے پڑھا جائے اتمنان سے سن جائے تاکہ پورے رمضان ترہی کا بھی احتمام ہو جو لوگ دس دن میں پندرہ دن میں اقرآن خدم کر دیتے ہیں وہ باقی رمضان گھمتے پھرتے ہیں کیا کریں گے کہ پھر پندرہ منٹ میں علم ترہ کیسے ترہی پڑھ لیں گے پھر خارج ہو جائیں گے اگر احتسام ہوگا تو قیام بھی ہوگا اس لئے فرمایا کہ جو رمضان میں ترہی کا احتمام کرے اللہ سے جر کی امید کے ساتھ اس کی پچھرے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں فرمایا عزیٰ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص رمضان کے مہینے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ یعنی اخلاص کے ساتھ احتساب کے ساتھ یعنی اللہ کے وعدوں کا یقین اور ادھر کی امید کرتے ہوئے اس کے پچھرے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں ایک روایت میں ہے فرمایا ابو سعیٰ علیہ اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا عزیٰ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جس نے رمضان کے روزے رکھے اور روزے کی حدود کو اور اس کے آداب کو کیونکہ صرف روزہ رکھنا فاقہ ہے اور روزے کے رمضان میں اپنے آپ کو لا یعنی باتوں سے غیبت سے خاص طور پر اپنے آپ کو بچانا یہ اپنے روزے کی حفاظت کرنا ہے اسے رمضان کے روزے رکھے اور رمضان اور روزے کی حدود کو اور اس کی قیود کو اچھی طرح پہچانا اور ان چیزوں کا خوب خیال رکھا جو روزہ دار کو کرنی چاہیے اور جو سے بچتا رہا اسے روزہ دار کو بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ اس کے اس نے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں فرمایے حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کو پانچ چیزیں وہ دی گئی ہیں رمضان میں جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی ایک تو بات یہ ہے کہ روزہ دار کی خالی مہدے کی وجہ سے مو کی بدبو اللہ رب العزت کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے مشک سے بھی زیادہ پسند ہے دوسری بات یہ ہے کہ تمام تمندر کی مسئلیاں وہ روزہ دار کے لیے استفار کرتے رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ روزہ افطار کرے اور اللہ رب العزت ہر دن جنت کو سجاتے ہیں ہر دن اللہ جنت کو سجاتے ہیں اس لیے یہ قریب ہے کہ میرے روزہ دار بندے روزہ تھکے ہوئے آئیں گے اور وہ یہاں اپنی تکان اتاریں گے اور اے جنت تیرے اندر داخل ہوں گے لہذا اللہ تعالیٰ جنت کو ہر دن سجاتے ہیں اور جتنے سرکش شیعاتین ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے وہ چھوٹ نہیں سکتے رمضان کی آخری رات تک ایک روایت میں فرماتے ہیں قائب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ کہ فرمایا عزو اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ممبر کے پاس سب جمع ہو جائیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ ہم سب جمع ہو گئے آپ ممبر پر چڑھے یہ پہلی سڑی پر آپ چڑھے آپ نے فرمایا آمین حالکہ آپ نے خود کوئی دعا نہیں مانگی تھی کوئی اور کسی اور کی دعا کی آواز بھی نہیں تھی فرمایا آمین پھر دوسری سڑی پر چڑھے فرمایا آمین پھر تیسری سڑی پر چڑھے فرمایا آمین جب آپ ممبر سے اُترے ہم نے عرض کے کہا یا رسول اللہ آئیس تو ہم نے آپ سے ایسی بات سنی ہے کہ اس سے پہلے ہم نے ایسا کبھی نہیں سنا کہ آپ آمین کہہ رہے تھے اور کوئی آواز مائنی دے رہی تھے آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور یہ کہا مجھ سے کہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور پھر بھی اس کی بخشش نہیں کی گئی اس سے میں آمین کہی جب میں چلتا دوسری سڑی پر جبریل نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا وہ شخص کہ جس کا آپ کے سامنے ذکر کیا جائے جس کا جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے اس سے میں آمین کہی جب میں چلتا دوسری سڑی پر جبریل نے کہا کہ دور ہو گیا اللہ کے لحمت سے دور کر دیا گیا وہ شخ اس نے اپنے والدین دونوں میں سے کسی ایک کو براتے میں پایا لیکن اس کی خدمت کر دی جنت میں داخل نہ ہو سکا اس میں نامین کری یعنی جبرائیل کے بدعا اور آپ کی آمین جبرائیل کی بدعا اور آپ کی آمین اس نے میرے تو سعجدوں رمضان کو خوب وصول کرو یہ رمضان کا مہینہ دعوت اور عبادت کو جمع کرنے کا مہینہ ہے اور سراویہ کا احتمام کریں پورے عمینے ایک قرآن اتمنان کے ساتھ پورے رمضان پڑھنا یہ دس قرآن پڑھنے سے دو قرآن پڑھنے سے بھی افضل ہیں بہت بہتر ہیں اس لئے کہ اللہ کو زیادہ عمل نہیں اچھا عمل چاہیے آج کے لئے ایک دھوکہ یہ بھی ہے کہ زیادہ عمل کرو اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا اکثر و عمرہ فرمایا اکثر و عمرہ یعنی فرمایا اکثر و عمرہ اکثر و عمرہ اب جائے محسوس فرماتے ہیں تیزی کے ساتھ جلدی جلدی پورے سورہ وقت کے پڑھنے سے القار یا آگر آہستہ آہستہ پڑھ لیں تو زیادہ عجر زیادہ بہتر ہے تو سوٹی سورت آہستہ آہستہ پڑھیں غوت تبر کے ساتھ یہ زیادہ بہتر ہیں پورے سورہ وقت کے پڑھنے سے اس لئے قرآن کے سننے کا احتمام کریں اور ترامی کا مجھے مساجد میں احتمام کریں ہر مسجد کے مقددیوں کو چاہیے کہ امام سے کہہ دیں کہ ہم ترامی پورے مہینے سنیں اور ایک قرآن سنیں یہ بھی ہے ایسا بھی نہ کرو کہ ایک رمضان میں تین قرآن سن لو تاکہ زیادہ ہو جاوے نہیں نہیں ہرگز نہیں ابھی ہمیں لغضہ نہیں ہے کہ قرآن کے الفاظ کے بگاڑنے پر کتنی سخت وعید ہیں جب حدیث کے الفاظ کو بدل دینے پر جہنم میں چھکانہ بنانے کی جھمکی ہے تو قرآن کے الفاظ کے بدل جانے پر کیا وعید ہونی چاہیے اگر حدیث کے الفاظ بھی بدل دیے جائیں تو آپ نے فرمایا منتظی بحالیہ متحمدن فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی بات آن کی طرح منصوب کر جا پر نہیں کہی وہ پر شکانہ جہنم میں بنا لے اسے میں نے آج کیا ایک قرآن پڑھو سکون انان کے ساتھ غور تدبر کے ساتھ یہ زیادہ بہتر ہیں دو قرآن پڑھنے اور تین قرآن پڑھنے سے البتہ تراویہ کے علاوہ قرآن دے کر پڑھنا پڑھنے کا احتمام کرو اس میں بھی یہ نہ سوچو کہ زیادہ ہو جائے بلکہ یہ سوچو کہ اچھا پڑھنا آجائے اللہ کے ہاں عمل کا قبول ہونا عمل کی قسرت سے بہتر ہے وہ زیادہ عمل جو مردود ہو جائے اس سے وہ تھوڑا عمل بہتر ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے وہ زیادہ عمل جو مردود ہو جائے اس سے وہ تھوڑا عمل بہتر ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اس لئے فرمایا کہ عمل سے زیادہ کوشش اس کو قبولیت کی کرو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مزید ربنا ظلمنا انفسنا ربنا آتنا ف الدنيا حسنہ وفي الآخرت حسن دم وقناع عذاب النار سبحان رب رب العزة عما يصفون والسلام على المسلمين